بڑے ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا چائنہ میں جب ایک عورت پہلی دفعہ ہوائی سفر کر رہی تھی پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھی جہاز نے بھی ٹیک آف نہیں کیا جہاز صرف انجن سٹارٹ تھا فلائٹ ٹیک آف کے لیے ریڈی ہو رہی تھی اور خاتون کو پریشانی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے واشروم جانے کی حاجت ہوئی اٹھ کر وہ گئی واشروم دھونے تو اسے واشروم تو نہیں ملا لیکن اس نے امرجنسی دروازہ کھول دیا جیسے ہی امرجنسی دروازہ کھولا ساتھی سلائیڈ بھی اس کی کھل گی سارے پائلٹ اور عملہ جو ہے اور لوگ بھی حیران ہو گئے اسی وقت جہاز کی فلائٹ کو منسوق کر دیا گیا چار چار سو یوان ہر مسافر کو دے کر ہوتل میں انہیں ٹھہرایا گیا اور ساتھ اس عورت کو بھی اسی ہوتل میں ٹھہرایا گیا جس ہوتل میں ان سب کو ٹھہرایا گیا اچھا اب مزے کی بات یہ آپ سوچیں گے جہاز کا دروازہ اتنی سانی سے کیسے کھول گیا تو جو امرجنسی دورز ہوتے ہیں یہ واقعہ در اسی طرح ڈیزائن کیا گیا ہوتے ہیں کہ آسانی سے کھول جائے ہو کیونکہ پیسنجر نہیں کھولنے ہوتے ہیں ہنگامی صورتحال میں کھولنے ہوتے ہیں اور جب جہاز لینڈ کر چکا ہو زمین پر تب ہی کھولے جا سکتے ہیں آسانی سے تو وہ اس نے غلطی سے کھول دیا عام طور پر لوگوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ ان دروازوں سے دور رہنا ہے لیکن ان کی طرف نشاندہ ہی کر کے بتایا جاتا ہے ادھر ادھر ہے لیکن یہ گاڑی کے ائر بیک کی طرح ہی ہے کہ ایک تفہہ کھل گیا تو پھر کام بھی کھل گیا خرچہ آ جاتا ہے اس کا اٹھائیس ہزار ڈالر تقریبا نقصان ہوا ائر لائٹ کو لیکن انہوں نے چار چار سو یوان جو ہے وہ اپنے تمام مسافروں کو دے کر ٹھہر آیا اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر یہی کام پی آئی اے میں ہوا پہلی تھے گالے ہوتا کوئی امرجنسی دروازہ کھول کے بکھائیں ہم عورت کیا کوئی بیلوان لے جائے ارشت تارل کو لے جائے آپ اسے کہیں آپ پی آئی اے کہا میں امرجنسی دروازہ کھول گیا پہلے تو وہ کھل نہیں نہیں کھل گیا تو پہر ہوتل میں ٹھہرائیں ہو سکتا ہے جیل میں ٹھہرائیں انہوں نے اچھا عورت رو رہی تھی پریشانی سے کہ جناب والا میں تو بڑی پریشان ہوں اب مجھے پتہ نہیں کی طرح جرمانہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا لیکن اسے انہوں نے انہی اکساز رکھا ہاں پولیس نے اس کے ساتھ انویسٹیگیٹ کیا اور اس نے بتایا کہ مجھ سے غلطی سے ہوا ہے تو غلطی انسان سے ہو جاتی ہے تو یہ سارا واقعہ پہلی دفعہ سفر کرنے والی عورت نے پہلی دفعہ ہی کٹا گول دیا